فرقہ واریت بھی ہے مانتا ہوں میں فرقہ واریت بھی ہے لیکن وہ فرقہ واریت علماء کی وجہ سے نہیں ہے جاہلوں کی وجہ سے ہے جاہل لوگ علماء کا لبادہ اڑ کر یوٹیوب پہ بولو بھائی بیڑھ جاتے ہیں اجماعی مسائل کے خلاف جب آپ چلیں گے تو علماء رد میں تو کہیں گے نا پھر دیکھو اختلاف کون پھیلاتا ہے جو اختلاف میں پہل کرتا ہے جواب دینے والے کو فرقہ پرست نہیں گے جو بحث امت میں ختم ہو چکی تھی ان بحثوں کا جب آپ نے دوبارہ اچھالا ہے تو اب جب ہم جواب دیں گے تو جواب دینے والا فرقہ پرست نہیں کہلائے گا ان بحثوں کو اچھالنے والا فرقہ پرست کہلائے گا لبرل لوگ یہ بات نہیں مانتے وہ دونوں طرف کے طبقے کو کہتے ہیں دیکھو لڑ رہے ہیں بیٹھ کے دیکھو لڑ رہے ہیں بھائی گلی میں دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک نے دوسرے کو مکہ مارا تو دوسرا دفاع تو کرے گا نا آپ نے دونوں کو جھیل میں بند کر دیا لڑ رہے ہیں کسی لبرل آدمی کو کوئی باہر گلی میں مل لیا ہے اور آگے دو چار مکہ لگائے تو یہ گالیاں بھی دے گا نا جواب میں لڑے گا بھی اور تیسرا آدمی کہ دیکھو کہ انسان ہے ہمیں سکھاتے ہیں سلو سے رہو اور خود لڑ رہے ہیں تو وہ اس وقت وہ کیا کہے گا وہ کہے گا بھائی میں نہیں لڑ رہا ہے لڑ یہ رہتا ہے میں تو جواب دے رہا ہوں تو یاد رکھو اسی طرح مذہب کے نام پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ کچھ لوگوں نے اجمائے امت سے لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیا آئیمہ مجتہدین سے بدگمان کرنا شروع کر دیا لوگوں کا یہ ذہن بنائیں شروع کر دیا امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام محمد رحمبل یہ لوگ معذر اللہ کچھ بھی نہیں تھے قرآن و حدیث ہم نے سمجھائے پوری امت کا اعتماد ان پر سے ختم ہو رہا ہے تو جو مولوی بچارہ دفع میں بات کہے گا فرقہ پرس اس کو نہیں کہا جائے گا وہ تو امت کے اصل کی طرف لے کر آ رہا ہے آپ کو جو اجمائے امت سے ہٹائے گا فرقہ پرس اس کو کہیں گے تو یہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا ان کو یہی چیز نظر آتی ہے کہ دیکھو وہ جواب دیتا ہے تو یہ جواب دیتا ہے تو دو لوگوں کو غلط کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے مذہب کو فالو کرنا ہے ہی نہیں جس نے دین کو فالو کرنا ہوتا ہے وہ اس فرقہ واریے سے متاثر نہیں ہوتا وہ چلتا ہے وہ داریاں بھی رکھ رہے ہیں وہ نمازوں کی طرف بھی آ رہے ہیں تبلیغی جماعت دیکھو نا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جاؤنا ہر پہاڑ پر تبلیغ والے پہنچے ہیں وہ تو اس فرقہ واریے سے متاثر وہ ہوئے کیا ان کو دین کی اہمیتی انہوں نے کہا بھائی جو یہ تمہارا مسئلہ ہے ذاتی تو جس کو مذہب سے دشمنی ہے نا اس کو تو مذہب کے خلاف موقع چاہیے تو اس کو مولوی لڑتے میں بھی نظر آئیں گے اور جن کو دشمنی نہیں ہے جو چاہتے ہیں ان کو صحیح مولوی بھی انشاءاللہ نظر آ جائیں گے ہاں جو تماشے دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ اور ان کا مقصد صرف تماشے ہے نہ ان کی عبادت میں جان ہے نہ ان کو کوئی جو ہے نہ اللہ کی عبادت سے کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نہ ان کو ذکر کی لذت حاصل ہے نہ ان کو قرآن کی لذت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ان بکھیڑوں میں سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور پھر اعتراضات بھی کرتے ہیں